بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلالک وعالصحابی یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان اگرامی قدر آج میں آپ کی خدمت کے اندر سفوف مغلط کا نسخہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ دوست اخباب جن کے جرہ سیمن وغیرہ جو ہے وہ کم ہوتے ہیں یا جن کو سیمن کا مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے تو اگر یہ چار پانچ پرسنٹ بھی جرہ سیم ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے اس سے جو جرہ سیم کی افضائش ہے جو پدہش ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جتنے ڈیڈر اور کمزور جرہ سیم ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ایکٹی بہت جاتی ہیں یہ امنے آزاروں مرضبہ ازوان چکی ہیں بے شمار ایسے جوڑے جو کہ بے اولاد تھے تو یہ صفور مغلق کھلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نرینہ الہاں سے نوازا فضلاتِ گرامی قدر آئیے میں آپ کی خدمت کے اندر اس نسخے کے اجدار رکھتا ہوں اور یہ نسخہ بنائیں اور مخلوقِ خدا کی خدمت کریں اور میرے لئے بھی دعا کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک افضلیاتی بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں اور بیل آئیکان کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں فضلاتِ گرامی ایک قدر جو چیزیں اس نسخہ کے اندر ہم ڈالتے ہیں آئیں وہ میں آپ کی خدمت کے اندر آتی تو ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ موسلی سفید ہوتی ہے تقریباً دو طولہ لینی ہوتی ہے اور پھر موسلی سیاہ ہے یہ بھی دو طولہ لینی ہے بامن سرخ ہے اور بامن سفید ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ بھی دو دو طولہ لینی ہے اس کے بعد ستاور لینے اور طالب خانہ لینے اور لاج بنتی لینی ہے اور کنب لینی ہے یعنی کہ بانک کے بھی جوتی ہیں تخم جوتی ہیں وہ لینی ہے ان ساری چیزوں کا وزن بھی دو دو طولہ لیدہ لیدہ لینے ہے اس کے بعد تخمیں اٹنگن لینی ہے اور علاچی سبت جو خرد ہوتی ہے یہ لینی ہے اور تباشیر لینی ہے اور پمبہ دانہ جو ہے یہ لینی ہے تو ان کا وزن بھی ہر چیز کا لیدہ لیدہ دو طولہ ہونا چاہیے اب اس کے بعد آپ نے گوند جو ہے وہ ککر کی لینی ہے تو اس کا وزن جو ہے وہ تقریباً آدھا پا ہونا چاہیے اب اس کے بعد چھلکا آپ نے اسب گور کا لینے ہے اور یہ تقریباً ایک چھٹانک ہونی چاہیے اس کے بعد پوزہ مصری جو ہے تو وہ لینی ہے تو اس کا وزن جو ہے وہ بھی تقریباً آپ دس طولہ لے سکتی ہیں اب سالم مصری آپ نے لینی ہے خالص والی اچھی والی اور آپ نے سالم پنجا لینے ہے اچھے والا تو ان دونوں چیزوں کا وزن جو ہے وہ بھی دو دو طولہ آپ نے لینے ہے اب اس کے بعد آپ نے بادام لینے ہیں مکشر تقریباً یہ آدھا پا ہونے چاہیے تو وہ آدھا پا ہو جو ہے وہ بھی اس نسکہ کے اندر ہم ڈالتے ہیں تو یہ نسکہ کا تقریباً ان چیزوں سے مکمل ہو جاتا ہے اکثر بہترہ ہم جب کبھی گرمی ہوتی ہیں تو اس میں ہم سنگاڑے کا جو ہے وہ بھی تھوڑا سا اضافہ کر لیتے ہیں کبھی کبھی ہم جب کوئی گرمی والا مرید آتا ہے تو اس کے اندر میں کوشتہ فلاد ہوتا ہے تو اس کا بھی تھوڑا سا اضافہ کر لیتا ہوں تو یہ نسکہ جو ہے وہ بنا کر جو آپ کسی اپنے ڈبے کے اندر رکھ لیں تو صبح ہوا شام تقریباً چھ ماشاں گرم دودھ کے ساتھ یہ استعمال کروائیں صبح آپ خالی میدے استعمال کروائیں اور رات کو سوتے وقت یہ تقریباً چھ ماشاں استعمال کروائیں تو اس کا کورس جو ہے وہ تقریباً چالیس دن تک ہے اگر چالیس دن سے زیادہ بھی استعمال کر لی جائے تو کوئی مذاکہ نہیں کوئی خطرے والی بات نہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں اس سے الحمدللہ بے شمار جو سیمن کے جرس جو امراض ہیں ان کا کلہ کمہ وجد ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کرم ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو پس سیلز وغیرہ پائے جاتے ہیں اسحاب کے اندر یا اضلات کے اندر یا غدد وغیرہ کے اندر تو اس کی وئے سے جو مرد سامنے آتی ہیں اور تکالیف ہوتی ہیں اور بے شمار دعائیں کی جاتی ہیں لیکن وہ دور انہیں کا نام نہیں لیتی تو اس سے الحمدللہ ان کا بھی کلہ کمہ وجدتا ہے پس سیلزویں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور الحمدللہ بالکل ترو تازہ اور فریش مادہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے حضرت اقرامی قدر میں دعا کرتا ہوں کہ وہ دوست احباب جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نرینہ اللہ تعالیٰ فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگالیہ کے اندر شرف قبولیہ تعالیٰ فرمائے فی امان اللہ و رسولہی صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ